اسلام علیکم گئیس تو کیا حال چال آپ لوگ کو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو گئیس ویلکم ہماری ایک برینڈ نیو ویڈیو میں تو گئیس آج پورے دن کے ٹاپ فائف نیوز کرکٹ کے ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو پہلی نیوز ہے وہ ہے ون او تا بگس پی ایس ایل ٹونٹی ٹو تو ہماری چیئرمن رمیز راجہ انہوں نے کیا کہہ تو اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد جو نمبر ٹو نیوز نکل کر آ رہی وہ ہے سیز افانست انگلینڈ کو پڑی گالیاں اور اپنی ان کے جو میڈیاں ان کے جو چیئرمن نے جو بھی ہے کمیشنر آئی تنک انہوں نے اس کے بارے ہم ریٹیل ویڈیو بنائی تو اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بارے ہم نیشنل ٹکٹ ان کے بارے ہم کیونکہ جو نیشنل ابھی کپ آنے والا ہے تو اس کے بارے ہم بھی ٹکٹ بھی ملیں گے آپ کو کہاں پہ ملیں گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے ٹرائے سیریز ہونے جا رہی ہے تو گئیس اگر آپ ہمارے چ نیشنل نکل آ رہی ہے وہ ہے ونہوں تا بیگس پی ایس ایل ٹونٹی ٹو جو ملچینر رمیز راجہ انہوں نے آئے انہوں نے بارے ہم بات کیا کہ اس دفعہ جو پی ایس ایل ہے وہ بہت بڑا ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ جو پی ایس ایل ہم کروانے جانے ہیں وہ بہت بڑا پی ایس ایل ہوگا اور اس میں جتنے مطلب جو پہلے ہوتا تھا کہ اتنے اچھے پیسے نہیں ملتے تھے لیکن اس دفعہ جو پیٹینیم کیٹیگری کی ہیں ان کو بھی دھائی کروڑ روپیہ ملے گا کیونکہ بہت سیلریز بہت اچھی دینے والے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ بڑے بڑے پلیئر جیسے آئی پیل میں اچھی سیلریز دی جاتی ہیں بڑے بڑے پلیئر آتے ہیں پوری دنیا سے پلیئر جا کے کھیلنے جاتے ہیں اسی طرح جب پاکستان میں جو پی ایس ایل ہوگا اس میں اچھی سیلریز ہوں گے تو دنیا بھر کے پلیئر یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو سیریز ہے وہ سیریز آفغانستان ہے جو شیڈول ہے آپ کو پتہ جیسے کہ ابھی سیریز جو ہماری چلنی تھی آفغانستان کیوں تھی سیلنکا میں لیکن سیلنکوں نے منع کر دی اس کے بعد پاکستان نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں کھیل لیں لیکن انڈ ٹیم پہ آفغانستان نے منع کر دیا تھا لیکن ابھی بات یہ کہ ان کی جو چیرمنن ہے وہ نیکسٹ ہفتے پاکستان میں آنے والے اور ہماری رمیز راجہ ان سے بات کریں گے مجھے جو ایسا بات ہوتی ہے اگر کچھ اچھی نیوز نکل گیا تھی تو ضرور میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد جو نمبر تین سیری بات پہ نکل کے آ رہی ہے وہ ہے انگلینڈ کو پڑھی ہیں گالیاں ان کے جو ہائی کمیشنر ہیں ان سے بہت زیادہ نراض ہوئے ہیں بہت بڑا بلا کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا خود سے ہی آکے سیریز کو کینسل کر دیئے گئے کیونکہ ان کے جو نیوز ریپورٹر ہیں انہوں نے بھی اس کے بعد جو اخبار مجھے دیا چاہے ہیں انہوں نے ب اس کے بعد جو نمبر فور پہ بات نکل کے آ رہی ہے وہ ہے نیشنل ٹکٹ ہے جو ہمارے نیشنل کپ ہونے جا رہے ہیں اس کے جو آج رات کو بارہ بلے ٹکٹ آپ کو مل جائیں گے پچاس روپے سے لے کے پانسو ہزار پر جتنے بھی وہ ٹکٹ ملیں گے اور یہ آپ کو ملیں گے بک میں ڈاٹ پی کے آئی تینک اس طرح کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو ٹکٹ مل جائیں گے پچاس روپے سے لے کے پانسو روپے تک جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے بعد جو نمبر فائف نمبر بعد نکل کر آ رہی ہے وہ ہے ٹرائی سیریز کیونکہ جب ابھی آئیں گے افغانستان کے جو چیرمین ہیں وہ آئیں گے تو رمیز راجنی بھی آج صبح جو ان کے بارے میں بات کی تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہاں جیسے انگلینڈ نیوزیلینڈ اسٹریلیا ان کی جو آپس میں ٹرائی سیریز ہوتی ہے تو اسی طرح وہ ٹرائی سیریز کروائیں گے لیکن جاتاں مجھے لگتے ہیں جو ٹیم لیں گے ایک تو ہوگی ہے ہماری جو کہنا میں سری لنکا ہوگی ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کر لیں یا ویسٹرن ڈیز ان میں سے ایک ہو جائے گی اور جو تیسری ٹری میں پاکستان ہوگی ہے یا جو ہماری افغانستان کی ہے تو ان کی ہوگی تو امید کرتے ہیں آج کو آپ کا ہمارا شو اچھا لگے اگر آپ کو شو تھوڑا سے بھی اچھا لگے تو لائک شینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا اور ہاں گئی یہ میری پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ سے ڈیلیا کرکر کی جو نیوز نکل کرائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو شیئر کریں گ یہاں پہ آکے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا بائی بائی ٹیک کیر اللہ حافظ